جو کچھ بھی آپ کا سوال ہے اور جو کچھ بھی مہارشت میں جو بھورا ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ پورے بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کی فضاء ای جے پی نے پیدا کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے اپنے آپ کو جو سیکولر پاٹیاں کہتی ہیں ان میں اور بی جے پی میں یہ کامپٹیشن ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ ہندوٹوائی کی ایڈیالوجی پر کون چلنے والا ہے تو اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو اس طرح کی اناب شناب اور سمیدھان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے اور اس کا خیمیازہ جو ہے بھارت کے مسلمانوں کو بھگت نہ پڑ رہا ہے ڈیلی نے خاص طور پر اتنی گھلیاں باتیں کر رہے ہیں کہ ہنمان چالیسہ پڑھیں گے بھوزے ہوتاریں گے اس کے بعد بھی ان کو مہارات کی سرکار کچھ کار ہوئی نہیں گئے یہ تو ان کے بھائی سے پوچھنا ہے یہ انہوں بھائیوں کا چھکڑا ہے جہانگیرپورا میں بلڈوزے چلوایا گیا جس طرح کیسے وہاں پر یہ حالات ہے کچھ بار میں چھکڑا ہے نہیں نہیں صرف جھانگیرپورا میں نہیں چلا گیا نا سیندبہ میں تیرہ مسلمانوں گھروں کو توڑ دیا گیا کھرگون میں باویس گھر اور چھوٹے چھوٹے جھپڑیوں کو توڑ دیا گیا تو یہ بی جے پی کی طرف سے مسلمانوں کو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے اجتماعی سزا دی جا رہی ہے اور بی جے پی خود یہ تائے کر رہے ہیں کہ وہ خود جج بن چکی ہے اور جوری بن چکی ہے تو اب ہمارے کو دیش میں عدالت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر مدیہ پردیش کا مکہ منتری اور آپ کے دلی میں امیش شاہ صاحب جو ہمارے دیش کے وہ منتری ہیں وہ منسٹر ہیں وزیر داخلہ ہیں اگر وہ خود یہ تائے کریں گے کہ اس کا گھر توڑنا ہے تو پھر نہ ہم کو ججز کی ضرورت ہے نہ کوٹ کی ضرورت ہے نہ پولیس ضرورت ہے مگر یہ ایک کلیکٹیو پنشمنٹ بھارت کے مسلمانوں کو بی جے پی دی رہی ہے اور ایک عدالت سے انصاف نہیں کرا سکتی بلکہ بلڈوزر سے وہ عدالت کو خانون کو توڑنا چاہ رہے ہیں سب نادر کے اندر پہلے گیارہ سیٹ آئی ویڈا کیا راج تھکڑے بھارے راج سکھ اور دھولے اور آورنگا بھارے اور آورنگا بھارے اور آورنگا بھارے منسے کی کافی پکڑ ہے تو مرات آورنے میں بھی راج تھکڑے کیا اور مین کو لکھ رہی ہے میرے کو کیوں پوچھ رہے راج تھکڑے راج تھکڑے راج تھکڑے راج تھکڑے راج تھکڑے راج تھکڑے انہوں نے ایک مانگ کی ہے کہ پورے دھرم کے لئے سمان قانون پورے دیش میں عمل کیا ہے کیندرہ سرکار لانے کا چل رہا ہے سمان ناغری تھکڑے آپ کسی کو اس کا ڈیفینیشن معلوم کیا کیا ہوتا ہے وہ وہ کیسے کریں گے کیا ہوگا ستپتی کا کیا ہوگا کنیادان کا کیا ہوگا کیا دیا بھاگا سکول آف تھوٹ رہے گا یا میتاکشرا سکول آف تھوٹ رہے گا اور 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 پھر بھارت کے سمیدھان میں پارٹ فور جو ڈیریکٹیو فرسپل ہے اس میں یہ بھی لکھا گیا یہ پورے دیش میں شراب پر پابندی آئی دونی چاہیے کرو نا تو ہم کیوں نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے چھے بچتے کی ٹن ہو جاتے شراب پر پابندی لگاؤ ڈیریکٹیو فرسپل کا حصہ ہے آرٹیکل فارٹی سیون پڑھ لو آپ وہی ڈیریکٹیو فرسپل لکھا ہے کہ بھارت میں سب لوگوں کو برابر کوشش کرنی چاہیے سب کو ان کا انکم برابر ہو بھارت کی نوز فیصد دولت جو ہے پندرہ بیس پوجی پتیوں کے پاس ہے اسی ڈیریکٹیو فرسپل میں لکھا گیا 38 اے اے میں کہ جتنا نیچر ویسورسس ہے وہ سب کو ملنا چاہیے اس کے اوپر بات نہیں کرتے ایکا یونیفارم سیویل کورٹ کہ گوہ میں اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی کو شادی کرنے کے بعد ان کو اولاد نہیں ہوتی اور ان کی بیوی کے عمر 25 او 30 سار تو دوسری شادی کر سکتا وہ ہمارے نورتیس میں میگالیا میزورم ناگالینڈ آسام میں بھارت کے سمیدھان میں ہم لوگ نورتیس کے لوگوں کو ان کا کلچر کا پروٹیکشن دیئے اب وہ ختم کر دیں گے کیا اور صرف مسلمانوں سے نفرت کی بنا پر یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کر رہے ہیں کیا نورتیس میں ایک عورت پولینڈری کر سکتی تین چار دو تین شہر رکھ سکتی وہ کیس دالے سپریم کورٹ میں ہو لو بولو اس کے اوپر یونیفارم اور کومن سیویل کورٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے بھارت کے سمیدھان میں پارٹ فور کانسٹیوشن کے میں ڈیریکٹر پرنسپلز یہ بھی ہیں شراب پر پابند یعید کرو پوری دیش کی انکم سب لوگوں میں ایکوٹیپل ہونی چاہیے سب NASA بیشتر کو ڈیریکٹر کے آنے کے لئے ہیں اس کے بعد بیشتر کے آگے ایم ایم ایسا بتایا گا اشک چاہان پاک ایسا بولنا ہے ہماری لڑویں ایم ایم سے نہیں ہو ختم ہوئی تو ایسا لگتا ہے آنے والے دینوں میں سید موئر آنے کے بعد واپس اس سیٹ آئیں گے یا زادے ہیں گے ماں پالی کا جو نیوڑ نوک ابھی آگے ہیں آبی کئی کو فکر کرتا موسیقی یہ سب سے بڑا ہندو توائی کی ایڈیالوجی پر کون چل رہا ہے اسی لیے اس میں کانگریس بھی ہے کیا کانگریس کا دودھ کی دلی بھی ہے کیا دلی کا مکہ منتری وہ دودھ کو دلاؤں ہے تو یہی کمپوٹیشن چل رہا ہے جہاں پر مسلمان کے ظلم کے اوپر بات آتی ہے ان کے گھروں کو توڑنے کی بات آتی ہے ان کے کاروار کو جلانے کی بات آتی ہے ان کے بچوں کو نوجوانوں کو بیجا جیل میں جا دیا تو کوئی موہ نہیں کھولتا سب خاموش بٹے رہے جس طریقے کا موہر مہاراست میں اور دیش میں چل رہا ہے راستہ اکرے ابھی ہندو توائی مدہ لے کے آردھ سبھا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ یمائیم کی سبھا اورنگ آباد میں ہونے والی ہے کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نفرت کی راجیتی نہیں کرتا ہوں اور جب کبھی ہم لوگ decide کریں گے ہم لوگ یقینا سبھا کریں گے نہ سب اورنگ آباد بلکہ نادر میں کریں گے پرلی میں کریں گے لاتور میں کریں گے مالے گاؤں میں کریں گے دلیا میں کریں گے مختلف مقامات میں کریں گے کیا آپ اسے کیوں کرنے مہا پالی کے چنہ ہوئے بمبائی سے آہا کریں گے چل